بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ نتین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدبیر کی امام ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عرشت شریف کے معاملے میں عمران خان کے معاملے میں آج جو تقریب تھی صحافیوں کی حلف برداری کی تقریب اس میں کچھ ایسی باتیں کی جو شاید آپ کو ہیڈ لائنز میں آم میڈیا پہ نہیں ملیں گی ویسے بھی چیف جسٹس کا معاملہ ہے لیکن ایسی باتیں جو بہت ضلوری ہیں ایسی باتیں جو چیف جسٹس کا مائنڈ رفلیکٹ کرتی ہیں ایسی باتیں جو اندر کی خبر ہیں جو میں نے کچھ دوستوں سے معلوم کی ہیں میں نے تین صحافیوں سے اس پورے موقع کا احوال ان کو فان کر کے معلوم کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے علاوہ لاہور میں کینٹ کے علاقے میں ایک کالے ویگوڈ ڈالے نے ایک کام کیا اور اس کے بعد ہمارے سامنے ایک بڑی عجیب و غریب چیز آئی ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا بلکہ بات یہ ان سے شروع کرتے ہیں لاہور میں کیولری کے نزدیک یہ جو بریج ہے جو کیولری سے گلبرگ کی طرف اترتا ہے بریج یہاں اس کے نزدیک ایک کالے ویگوڈ ڈالے نے جو فٹیج اویلیبل ہے انٹرنیٹ پر یہ ایک پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے والے سوشل میڈیا ساریف ہیں ساد قیسر انہوں نے مریم نواز کو ٹیک کر کے بھی کہا ہے کہ اس کو مثال بنائیے یہ معاملہ ایسے نہیں جانا چاہیے کالے ویگوڈ ڈالے نے گاڑی کو ٹکر ماریے بتایا جانا ہے کہ دو گاڑیوں کو ٹکر ماریے ایک گاڑی اُلٹ گئی تھی بندہ بج گیا اس میں بہت برا حشر ہے اس گاڑی کا اور پھر اس کے بعد یہ کالا ویگوڈ ڈالا جو ہے یہ چڑھ گیا بریج پر بریج پر چڑھ گیا یہ گلبرگ کی طرف اترا اور پھر وہ انڈر پاس جو گلبرگ سے ہمیں سینٹر پوائنٹ اور کلمہ چوک کی طرف لے جاتا ہے یہ اس میں جانے کے بجائے لیفٹ ہوا لیفٹ ہو کے حسین چوک کی طرف مڑا وہاں سے لیبرٹی کی طرف مڑا اور یہ جو کالا ویگوڈ ڈالا ہے یہ اس کا باقاعدہ پیچھا کرتے رہے جو ویڈیو بنانے والے افراد ہیں اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس کا نمبر سامنے آنا چاہیے سرکاری ویگوڈ ڈالا ہے دو بندے اس سے مرتے مرتے بچے ہیں ان کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ایسے تو نہیں جانے دیا جا سکتا یہ اس کا پیچھا کرتے ہیں کئی بار خود بھی بچتے ہیں لیکن یہ اس کا پیچھا کرتے ہیں لیبرٹی سے ذرا پہلے تک اور پھر ایک موقع پر یہ اس کا نمبر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کالا ویگوڈ ڈالا ہے اس کا نمبر کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ دوں کہ سوشل میڈیا پر اویلیبل ویڈیو ہے اور یہ ایکسیڈنٹ کر کے بھاگی ہے گاڑی تو اس لیے اس کا نمبر بتانے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اے پی ایف زیرو ٹو تھری سرکاری گورنمنٹ آف فاکستان اس پہ کالے ویگوڈ ڈالے پہ گرین نمبر پلیٹ پہ لکھا ہوا ہے لیکن جب میں نے جا کر آن لائن وییکل ریجسٹریشن آتھارٹی میں چیک کیا تو ہم میں اونر کا نام نہیں لے رہا پتہ نہیں اس اونر کو پتا بھی ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن اونر کا نام مختلف لکھا ہوا ہے بلکہ اونر کا نام یہاں پر لے دیتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ عجیب و غریب انفرمیشن ہے تو یہ ان کے بھی کام آئے جاوید اقبال اور یہاں پر ولدیت لکھی ہوئی ہے محمد اشرف اور یہ ستائیس مارچ دوہزار چوبیس کی گاڑی ہے لیکن گاڑی مختلف ہے یہ گاڑی جو اس میں لکھا ہوا ہے یہ گاڑی یہ نہیں ہے ویگل ڈیٹیلز میں لکھا ہوا ہے ہونڈا ایچ آر وی ہے یہ اسیو وی یہ کالا وی کو ڈالا جو ہے یہ اس پر یہ نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے لیکن یہ گاڑی جو ہے ہونڈا ایچ آر وی یہ تو الگ گاڑی ہے نمبر پلیٹ پر الگ گاڑی ہے تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہے مریب نواز شریف سے کہ اس معاملے کو دیکھیں اور یہ ایکسیڈنٹ کر کے بھاگا ہے سرکاری گاڑی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے اور اب اگر یہ نمبر پلیٹ بھی مختلف ہے تو یہ تو دوہرہ جرم ہے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کون ہے اس گاڑی میں کون سوار تھا کیسے اس کو اب پکڑے گی حکومت پنجاب ہمارے سامنے کیا آئے گا تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے میں نے صحیح لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آگئی ٹویٹر پر کہ گاڑی کی نمبر پلیٹ مختلف ہے اب آجائیے قاضی فائز عیسی صاحب کی جو صحافیوں سے آج حلف برداری کی تقریب میں گفتگو اس گفتگو پر ایک تو قاضی فائز عیسی صاحب نے اپنے ساتھ یہ کیا کہ وہ اخبارات لے کر آئے تھے کیوں لے کر آئے تھے اخبارات میں آخر میں اس نکتے پر بات کروں گا لیکن عرشت شریف کے معاملے پر عمران خان کی معاملے پر میڈیا کی معاملے پر قاضی صاحب نے کیا کہا اور چیف جسٹس نے ایک موقع پر بقاعدہ ایک صحافی سے ایسا لگا جیسے ان سے جھگڑ رہے ہوں میری ان صحافی سے بات لیکن میں نے دیگر دوستوں سے معلومات حاصل کی انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ذرا سنسٹیو ہے تو آپ ہمارا نام مت لیجے گا مگر تمام خبریں ہم آپ کو دے دیتے ہیں تو میڈیا کی معاملات پر بات ہو رہی تھی یہ وہ موقع تھا جہاں قاضی فائز حساب جو آئے ہیں وہ ایک صحافی سے علچ پڑے اور جو سینئر صحافی عدیل سرفراز انہوں نے کہا کہ قاضی فائز حساب کیا رہے تھے کہ میں تو آپ لوگوں کیلئے بھی کھڑاتا ہوں آپ لوگوں کی بھی بات کرتا ہوں میں تو میڈیا کا بھی جو معاملہ ہے وہ اٹھاتا ہوں جب قاضی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو یہ کرتا ہوں تو عدیل سرفراز نے کہا کہ سر اس میں بھی آپ میڈیا کو سناتے ہیں اور جب انہوں نے یہ بات کی تو قاضی صاحب کو بڑا ناگوار گزرا اور پھر قاضی صاحب نے دو سے تین بار یہ حوالے تھے ابھی مجھ پر تنس کیا گیا ابھی مجھ پر ٹانٹ کیا گیا مجھ پر یہ بات کی گئی ابھی ایک صاحب یہ بات کر رہے تھے یعنی انہوں نے عدیل سرفراز جن کو سب جانتے ہیں سپریم گورڈ آف پاکستان کے تمام ججز جانتے ہیں کیسے جانتے ہیں یہ بھی ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو ان کا نام بھی نہیں لیا کہ ابھی مجھ پر ایک صاحب یہ بات کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات کی ایک اور موقع ہے میڈیا پر یعنی یہ جو بیٹھ کر گفتگو ہو رہی تھی جہاں سوالاں جواباں گفتگو ہو رہی تھی وہاں تو ہوئی ایک اور موقع پر وہ میڈیا پر بات کرنے لگے تو اثر بن اللہ صاحب نے یہ کہا کہ میرا خیال ہے میں سائیڈ پہ ہو جاؤں یعنی ایک وہ موقع تھا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اخبارات اپنے ساتھ آئیتے وہ دکھا رہے تھے تب بھی ویڈیو میں ایک سے دو موقع پر ہم نے اثر بن اللہ صاحب کے چہرے پر دیکھا کہ انہیں یہ گفتگو یہ سچویشن ناغوار گزر رہی ہے یہ میری ججمنٹ ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن پھر ایک اور موقع پر اثر بن اللہ صاحب نے کہا کہ میرا خیال ہے میں سائیڈ پہ ہو جاؤں اور وہ سائیڈ پہ ہو گئے یہ بتا کے کہ میرا خیال ہے میں سائیڈ پہ ہو جاؤں وہ سائیڈ پہ ہو گئے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنی گفتگو کر رہے تھے عرشت شریف کے حوالے سے اہم ترین ہے عرشت شریف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ وہ کیس ہمارے سامنے نہیں تھا چھائے سو دن ہو گئے ہیں چھائے سو دن عرشت شریف شہید کے پاکستان سے بار کینیا میں قتل کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو جملہ ہے کہ وہ کیس ہمارے سامنے نہیں تھا جب ناصر صاحب یہ بات کر رہے تھے ان سے تب تو یہ بات کی اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ متی اللہ جان صاحب نے سپریم کورڈ میں ان کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا تھا شاکت عزیز صدیقی صاحب کا حوالہ دیا تھا عرش شریف کی والدہ کی درخواست کا حوالہ دیا تھا تو قاضی صاحب نے کہا تھا کہ جلد سمات کی درخواست دے دیں تو سن لیا جائے گا تو قاضی صاحب آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی تاہیات نا اہلی والا معاملہ اخبار میں اشتہار بھی آیا وہ تو آپ نے کر لیا تھا وہ الیکشن سے پہلے پہلے ہو گیا تھا فوری طور پر ہو گیا تھا یہاں پاکستان کا ٹاپ جرنلسٹ قتل ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں جلد سمات دے دیں تو دیکھ لیں گے سمات کی درخواست دیں پھر دیکھ لیں گے یہ کرنا ہے آپ کو اور ہوا یہ کہ آگے جا کر قاضی فائزیس صاحب نے گفتبو میں یہ میں نے باقاعدہ اس کو اسی لئے کنفرم کیا دیگر صحافی دوستوں سے تو انہوں نے کہا جی یہ ہوا انہوں نے کہا کہ ایک کرائم پاکستان سے باہر ہوا ہے ہم اس کو اس کے پیچھے پڑ جائیں کچھ اس طرح کے یعنی exactly یہ words اگر دو سے تین ریپورٹر سے میری بات ہوئی ہے ان کو پوری پوری گفتگو کوئی لکھ نہیں رہا ریکارڈ نہیں کرنا کہ اس کو یاد ہو یا اس کو سن کے اس کا ٹرانسکرپٹ کر لیا جائے یہ گفتگو ہے کہ اگر پاکستان سے باہر قتل ہوا ہے تو ہم ایک کرائم ہوا ہے تو ہم پاکستان کی معاملات چھوڑ دیں اسی طرح کی بےہودہ گفتگو افتخار صاحب نے کی تھی جواب دے والے سینئر جنرلسٹ افتخار صاحب نے کیا کیا تھا کامران شاہد کے پرگرام میں میں اس کا پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں یہاں قتل نہیں ہوا چلو آگے عرش شریف پہ بات ہو رہی تھی کامران شاہد کے پرگرام میں وہ کہلنا کہ یہاں قتل نہیں ہوا چلو آگے میں تب ہی کہتا کیا بےہودہ گفتگو کیا بےہودہ سینئر آدمی ہے شرم نہیں ہے یہاں قتل نہیں ہوا اتنا بڑا جنرلسٹ پاکستان کا زمین اس پہ پاکستان میں تنگ کر دی گئی اور پھر وہ پاکستان سے جانے پر مجبور ہوا دوائی سے اس کو نکلوا دیا گیا ہمارا چیف جسٹس بتا رہا ہے ہماری عدالت جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ کرائم جو پاکستان میں نہیں ہوا ایک کرائم پاکستان میں نہیں ہوا ہم اس کے پیچھے یہاں پر یہ باتیں ہوں گی پاکستان کی عدالت میں بجائے اس کے کہ اس معاملے کو کہ ایک ماہ ویلچئر پہ سپریم گورڈ میں آئی تھی اس کا وکیل بھاگ گیا تھا دیکھا جائے کیونکہ اس ماہ کی درخواست میں بڑے بڑے نامیں نہیں اٹھایا جائے گا چیف جسٹس پاکستان کی عدالت میں شرم نہ کے میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جس طرح سے یہ بات کی گئی اور عمران خان صاحب کی جو کال لیک ہو گئی ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا یعنی ان کے لیے اس اجلاس بھی یہ ظاہر کیا جج صاحب نے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اثر بن اللہ صاحب نے کہا چلے ٹھیک ہو بھی گئی تو کیا ہوا اور یہ ایک ویڈیو میں ساقیب بشیر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو سوہر رشید صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پر مندخل صاحب نے کہا ٹھیک ہے اگر کچھ بہتر بھی نکل آتا ہے لیک ہونے سے تو کیا ہو گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اندر کیا کیا انہوں نے کہا صحافیوں سے کہ میں نے اپنے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے معلوم کیا یہ ہمارے انڈ سے لیک نہیں ہوئی میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ یہ جو کال ہے میری معلومات کے مطابق یہ سپریم کورٹ سے لیک نہیں ہوئی قاضی صاحب نے کہا لیک نہیں ہوئی میں نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے معلوم کروایا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب مزید کیا بتانے لگے وہ کہنے لگے کہ مجھے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ والے بتا رہے تھے کہ ایک کوئی فان جو ہے سیل فان وہ بھی بچتا ہے بیچ میں تو یہ وہاں نہیں ہوا یہ بات بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیے صحافیوں سے تو وہ اس کال کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے میں نے آپ سے کہا کہ عدیل صاحب کو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا نا کہ ایک صاحب مجھ پہ تنز کر رہے تھے میرے بارے میں بات کر رہے تھے تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کا نام definitely معلوم ہے لیکن پھر وہ ایک صاحب پہ آ گئے تنزیہ انداز میں بات کرنے لگے کیوں کر رہے تھے وہ اس لیے کہ عدیل صاحب کا نام انہیں معلوم ہے جمال بندو خیل صاحب نے ایک موقع پہ عدیل صاحبی نے بتایا اب ٹھیک عدیل میرے دوست بھی ہیں لیکن عدیل آپ کے بارے میں یہ خبر ہے انہوں نے یہ بتایا کہ عدیل سر فراز ایک موقع پر حسنات ملک جو ہیں ان کو اشارے سے کچھ بتانے لگے کہ یہ اس بارے میں پوچھ لو اور میں عدیل سے پوچھوں گا کہ وہ کس بارے میں سوال کرنے کو کہہ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اس بارے میں سوال ہو جائے جب سوال جواب ہو رہے تھے تو اس موقع پر جمال مندو خیل صاحب نے دیکھ لیا کہ عدیل جو ہے وہ حسنات ملک کی طرف ایسے کچھ کر کے بتانا چاہ رہے ہیں تو جمال مندو خیل صاحب نے کہا کہ عدیل آپ خود پوچھ لیں تو جب جمال مندو خیل صاحب کو معلوم ہے کہ عدیل سر فراز ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیفنیٹلی معلوم ہے کہ عدیل سر فراز ہے لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ مجھ پہ ابھی تنز ہو رہا تھا ایک صاحب تنز کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات بھی کی تو یہ معاملہ ہوا اور بڑا حیران کنے میرے لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ بات کر رہے تھے جو اپنے ساتھ اخبارات لائے تھے ان اخبارات میں کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ بتانے لگے کہ میں نے آرٹیکل لکھے ہیں میں نے ایٹی سیون میں ایٹیز میں اور پانچھے آرٹیکلز انہوں نے دکھائے اخبارات لے کر آئے تھے اپنے ساتھ تو میں آپ لوگوں سے بھی سینئر صاحبی ہوں اور انہوں نے لائٹر نوٹ انہوں نے یہ بات کی تو ایک تو آرٹیکل لکھنے سے کوئی بھی صاحبی نہیں بن جاتا قاضی صاحب دوسرا آپ آج صاحبیوں کی تقریب میں آئے تھے تو آپ نے احتمال کیا کہ آپ یہ اخبارات لے کر آئے تھے مطلب یہ کون سا رویہ ہے اسے نرگسیت کہتے ہیں خود پسند ہی کہتے ہیں اسے تو آپ اگر کبھی میں نے ٹویٹر بیس ہی لیے لکھا کہ اگر آپ کبھی چلے گئے کسی ہسپٹل میں بیماروں کو دیکھ رہے ہیں تو خدا نہ خاصتہ جب بھی آپ ہسپٹل گئے ہوں گے تو آپ بھی ڈسچارج سمریز دے کر جائیں گے کہ دیکھو میں تم سے بھی سینئر مریض ہوں میں ڈسچارج بھی ہوا تھا میں ہسپٹل میں رہ چکا ہوں مطلب آپ انصاف دینا آپ کا کام ہے حضور ارشد شریف کو آپ انصاف نہیں دے سکتے آپ کے معاملے میں آج بھی عمران خان عدالت میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ انصاف دیجئے آپ کا بلے کے نشان کا کیس والا فیصلہ آپ کی عدالت کے جج ہائے کمیشنر آپ کی عدالت کو کور کرنے والے صحافی تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ نانصافی پر مبنی ہیں اور اب آپ کو اس کا بار بار دفاع کرنا پڑا ہے خط بھی لکھ رہے ہیں آپ اس پر تو آپ جو ہے وہ آرٹیکل مت لکھیں خط مت لکھیں آپ انصاف پر مبنی فیصلے لکھیں ججز کا فیصلہ بولتا ہے ججز خود نہیں بولتے ان کا خط نہیں بولتا وہ صحافیوں کی تقریب میں نہیں بولتے ان کا فیصلہ بولتا ہے تو ایک تو یہ معاملہ ہے جو قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں ان کا معاملہ ہے تو قاضی فائز صاحب آپ کا فیصلہ بولے گا نا تو تمام لوگ آپ کو ایک بہترین منصف کے طور پر یاد رکھیں گے لیکن اگر آپ کا فیصلہ نہیں بولے گا اور آپ خود بولیں گے تو پھر جو آج آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے جس پر آپ کہتے ہیں کہ مجھے بہت گالیاں پڑتی ہیں تو انتہائی احترام کے ساتھ پھر یہ ہوگا لوگ آپ سے انصاف چاہتے ہیں لوگ آپ سے گفتگو نہیں چاہتے لوگ آپ کے خط نہیں چاہتے لوگ آپ سے انصاف چاہتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگری ویڈیو میں